یہ بتائیے کہ آپ کی باتچیت میں بار 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 بامسیف کا ذکرہ رہا ہے کاشی رام جی کا ذکرہ رہا ہے آپ ملے تھے کاشی رام جی سے ہاں ملاقات ہوئی تھی جب میرے پیتا جی صوبیدار میرزر تھے پھر وہ انکم ٹیکس میں انکم ٹیکس میں آئے تھے انکم ٹیکس میں سرویس کر رہے تھے پھر وہاں کیونکہ بامسیف میں سرویس والوں کا سنگٹہ نہیں تھا لیکن سرویس والے سنگٹھن کھڑا کریں گے نوکری چھوڑ کر اسے میں تو اس میں ایک بینگ تھا اسٹوڈنٹ بھلا کہ سرویس والے اپنے بچوں کو دونیٹ کرتے تھے تو اس میں پیتا جی نے ہمیں اس میں دونیٹ ہم لوگ سٹوڈنٹ لائی پہتے ہیں مشن کیلئے دے دیا کب کی بات ہے یہ اسی کے دسکت کی ہے اسی کے دسکتہ تھا گورکپور پہلے ہم ہائی سکول میں اسی میں تو ہائی سکول تھا چورہ سی میں نے انٹر کیا اس کے بعد بیسی کیا پھر الیکٹروم پیتھی میں نے ڈگری کے لیے میں کان پورا گیا تو بامسیف کے باتے میں نے اسے بامسیف میں میں نے دھنباد دوں گا کانسیرام صاحب نے کیونکہ ایک سوتی ہوئی قوم کو جگایا اور انہوں نے بتایا کہ بھائی تمہارے مستش شریر کو دماغ چلاتا اور دماغ کو ماحول چلاتا تمہارے شریر کے دماغ پر اگر جس کا کبجہ ہوگا انہوں نے ایک ادارن دیا کسی گائے کے دماغ پر جس کا کبجہ ہوتا تو گائے دس لیٹر دودھ دیتی ہے تو کبجہ کرنے والا نو لیٹر پیتا اور ایک لیٹر گائے کا بچہ پاتا اسی طریقے سے تمہارے مستش پر جس کا کبجہ ہوگا تمہارے اوٹ پر کبجہ ہوگا تمہارے حصے کا نبی پرسنٹ ہو کھائے گا دس پرسنٹ میں تم جندہ رہو گے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے تو انہوں نے کہا دیکھو تمہارے شریر پر پنڈی جی کا کبجہ ہے پنجہ کا کبجہ ہے پولٹیکلی تو تم پنجہ بٹن دبا دیتے ہو پنجہ والے بیٹا ڈی ایم ایس پی آئی جی ڈی آئی جی ہو جاتا ہے اتامارہ بیٹا پیدا ہوتا انہوں نے کہا کی جب تمہارے شریر پر دماغ پر دوسری پارٹی کا کبجہ ہوگا تب سے تمہارے ماں کے کوہ سے ہروا پیدا ہوگا اب تمہارے دماغ پر تمہاری حروا متلب دوسرے کا نوکر اچھا دوسرے کا حل شلاgoing اب بینہ پیسے گا حروا متلب بیدا پیئنگ سروینٹ بلہ بلدوانwise مطلب نمکروں ہروہ ہندی میں تجاتا ہمارے کہ جب تمہارے دماغ پر دوسری پارٹی کا قبضہ ہوگا تو تب تک تمہارے ماں کے پیٹ سے حروا پیدا ہوگی لیکن تمہارے دماغ پر اگر تمہارے پارٹی کا قبضہ ہو جائے گا تو تمہارے ماں کے پیٹ سے حاکم پیدا ہوگا حروا تو حاکم ہو جائے گا تو بات ان کو ہم لوگوں کو سمجھائے انہوں نے پورا سسٹم سے سمجھاتے تھے کس طرح سے ہوتی تھی میٹنگ جرام کو پتائیے کیونکہ میں اس دور میں تھا نہیں میری بڑی روچی ہے ساماجی نیاہ پہلی بات تو وہ گمار سماج تھا ان سے ساماجی سامانتہ بتا جاتا تھا کہ ماں کے کونک تو ایک ہی ہوتے ہیں تو نہیں میں یہ جانتا ہے کہ گاؤں میں ایسے میٹنگ ہوتی جس میں کاشی رام جی آتے تھے جسے انہوں نے بہت سسٹمیٹک دھنگ سے پوچھیں گی ان کا کہنا تھا کہ پہلے ایجوکیٹ دیجوکیٹی پرسن پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھاؤ وہ ایکیڈمیک گیان تو ہے لیکن انہیں اپنی اتحاس کا یعنی ہے نہ تو راجعیتی گیان ہے نہ ساماجی گیان نہیں ہے تو انہوں نے ایک پروگرام رہے ایجوکیٹ تھے ایجوکیٹی پرسن ابودision بہو دی پولٹکس تو انہوں نے اتحاسی کائیڈر بنایا ساماجی کائیڈر بنایا آرتھک کیائیڈر بنایا پھر راجعیتی کائیڈر بنایا آرتھک کیائیڈر جو یہ دیش میں ایک بجٹ ہوتا ہے بجٹ بجٹ کا مطلب ہوتا انگریجی سرد ہے اور گاؤں کا آدمی جانتا نہیں بجٹ کیا ہوتا بجٹ کا مطلب لینا اور دینا پیسہ لینا اور دینا تو اس دیش میں بجٹ بنتا ہے جب نشاد راج بجٹ بنایا تھے تب پرجا سکھی تھی ملب تب جنتہ سے کچھ لیا نہیں جاتا تھا دیا جاتا تھا ملب جو بھگوان کے دوارہ دیا ہوا نیچولل ریسورسز ہے اسے پروائیٹ کیا جاتا تھا پبلک کو تو جنتہ خوش تھی اسے کو رام راج کا تھی ابھی کیا ہے کہ جنتہ سرکا بھگوان کا تو آئے گا بھی جنتہ سے بھی ٹیکس لیا جائے گا لیکن ٹیکس کو دیا جائے گا جو پولٹیکل پارٹنر ہوگا جو انگریج تو تھے اپنے جسٹھ انڈیا کمپنی پولٹیکل پارٹنر تھی تو جنتہ سے کلیکٹ دے منی فرام دے پبلک بھائی دے کلیکٹر ڈی ایم کا دوسرا نام کلیکٹر ہے اس کا ایک کام ہے پیسہ کلیکٹ کرنا اور ابنوں کو کتکار ہی ہے کلیکٹ کرو سرکار کو دو سرکار بجٹ پاس کرتی جنتہ سے اتنا روپیہ لانا دینا نہیں ہے لینے والا سبل اور دینے والا نربل اس کا نام بتاتے تھے تو آج کے دن میں آرثی کائیڈر کا مطلب ہے کہ آپ اگر بجٹ کے شکار رہو گے تب تو نربل رہو گے بجٹ کے حصے دار رہو گے تو سبر ہو جا بجٹ کا حصے دار کیسے ہوگا جب اپنا اوٹ اپنے جگہ پر اوٹ سے ہوگا بجٹ کون بناتا جو سمبیدان ستہ میں اور ستہ میں جانے کے لیے چاہ بھی کس کے پاس ہے اوٹر کے پاس انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم اصلی بھگوان اوٹر ہے اصلی بھگوان اوٹر ہے وہ بٹن دبا دیا ہیرو ہو جائے گا اور اپنے بھلے جیرو ہو جائے انہوں نے کہا دیکھو یہ سیطان بن کر روڈ پر گھوم رہا یہ کی پوزہ تب ہوگی جیب مندر میں آئے گا پارٹی ایک مندر سمان ہے انہیں پارٹی میں لیاو جیسے ہی پارٹی میں آئے جائے گا دیکھو یہ پہلے بھارتی رہے گا بھاگی رتی رہے گا آر رہے گا امیت رہے گا پھلا نام رہے گا تب تک یہ جو ہے سیطان ہے لیکن جب اس سے کہا جائے گا یہ ہاتھی والا ہے یہ جہبھیم والا ہے تو مانا جائے بھگوان ہو گیا جب ان کے اوپر یہ لے بھی لگایا گیا تو اس کے لئے انہوں نے اوٹر کیاڈر پڑھا ہے اوٹر کیاڈر کی کیسے ہم اپنے ووٹ سے ملتے تھے آپ جب کانشی رہے گا میشترو سے اس چیز کو ہم لوگوں کو دھنباد دینا چاہیے انہیں کہ انہوں نے ایک آیا میرے لیے بڑا دلچسپ ہے دیکھئے میں راجبار جی سے ملا انہوں نے بھی بتایا کہ کیسے کانشی رہے گیا اور بعد میں حالا کہ ان کا مایویتی جی سے الگاہ ہو گیا انہوں نے آپ بہن جی سے بھی ملے تھے ہم لوگ بام سیپ والے تھے ہم لوگ کبھی بسپا میں نہیں رہے کب تک رہے ہم لوگ ناش تک جب تک وہ جندہ رہے تب تک رہے ہم لوگ بس خالی لیکن بام سیپ مطلب آپ کانشی رام جی دوہزار پانچ چھے تک جب تک سکری جندہ رہے تب تک ہم لوگ ان کے ساتھ آپ لوگ بام سیپ میں بنے رہے کبھی بسپا میں جانے کا منہ نہیں آیا کب ہم لوگ اس سمیں پڑھنے کو کتاب ملی ایک ہمیں تو آپ کی بام سیپ کی ٹریننگ آپ کو نشاہت پارٹی چلانے میں خوب کام آئی ہے ایک کتاب ملی ہمیں about the politics written by Churchill prime minister انگلینڈ اس کے main page پہ لکھا تھا دکھا ہے کہ political power the strong than the God power راجنیتی شکتی بھگوان کی شکتی سے بہت زیادہ شکتی سالی ہے یہ چیزیں تھوڑا ہمیں آیا تو دسپنسری پر جب بیٹھے رہتے تھے تو پتہ چلا کہ وہاں کہاں چلا تھے گورکپور میں گیتابات کے بگل میں اپنے آس کے بگل میں تھوڑا دس پانچ کلومیٹر دو تو آتا تھے پتہ چلا کہ ستر پرسنٹ ایسے روگی آتے تھے جن کے پاس ٹھیک سے پورے پیسہ دینے بھر کے نہیں ہوتا تھا اس میں سے اور بیس پرسنٹ ایسے روگی آتے تھے بڑھین دوائی لکھو دس پرسنٹ ایسے روگی آتے تھے بڑھین آسپتال بتائی ہمارا ہلاج ہو سکے پتہ چلا کہ ان کے پاس کیوں عارتھیک بھی سمتا ہے تو پتہ چلا عارتھیک بھی سمتا یہ ہے کہ سب بجٹ کے سکار کہ ہمیں ان کو ان کی سمسیاں گریبوں کی سمسیاں ایک راجنیتک دل سے ہی سمباؤ ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں انہیں ساماجی گروپ سے کٹھا کرنا پڑے ساماجی گروپ سے آپ نے اکھٹا کیا لیکن اگلے پنے میں بھی لکھاتا ہے کہ سوشل ارگنیزیشن is a sweet poison without political party ساماجی سنگٹھن جو ہے ایک میٹھا جہر اگر اس کے ساتھ راجنیتک دل نہیں تب ہمیں لگا کہ ہم لوگ تو ساماج کو جگہ رہے ہیں ساماجی گروپ سے سوشل ورک ہے ہم لوگ تو جہر کٹھا کر رہے ہیں ہم راجنیتک ہونا چاہیے راجنیتک پارٹی بنو